ویورز خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ویورز پوچھتے ہیں دوستہ باپ پوچھتے ہیں کہ یہ مفرد عذا کیا ہے تو آج میں آپ کو مختصر سا تعروف کراؤں گا نظریہ مفرد عذا کیا ہے نظریہ مفرد عذا ایک ایسی تحقیق ہے جس سے ثابت کیا گیا ہے کہ امراض کی پیدائش مفرد عذا گوشت پٹھے اور غدود میں ہوتی ہے اور اس کے بعد مرکب عذا کے افعال میں افراد تو تفریت اور زوف پیدا ہوتا ہے اور علاج میں بھی مرکب عذا کی بجائے مفرد عذا کو مد نظر رکھنا چاہیے کیونکہ انسان کے تمام مرکب عذا مفرد عذا کی بافتوں اور انسجہ بنیادوں سے مل کر بنتے ہیں یہی عملی نظریہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس سے جسم انسان کو مفرد عذا کے تحت تقسیم کر دیا گیا ہے کہ عذا رئیسہ دل و دماغ اور جگر مفرد عذا ہیں دل دماغ اور جگر یہ مفرد عذا ہیں جو اوزلات آساب اور غدود کے مراکز ہیں جن کی بناوٹ جدہ جدہ اقسام کے انسجہ ٹیشوز سے بنی ہوئی ہے اور ہر نسج بے شمار زندہ ہیوانی ذرات سیلز سے مرکب ہے ہیوانی ذرہ انسانی جسم کی اول بنیاد فسٹ یونٹ ہے ہر ہیوانی ذرہ اپنے اندر حرارت اور قوت اور رتوبت یعنی ہیٹ فورس اور انرجی رکھتا ہے جس کے اعتدال کا نام صحت ہے جب اس ہیوانی ذرہ یعنی خلیہ سیلز کے افعال میں افرات و تفرید یا زوف واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کی حرارت اور قوت اور رتوبت میں اعتدال کی اعتدال قائم نہیں رہتا پس اس کا نام مرض ہے اس ہیوانی ذرہ کا اثر نسج پر پڑتا ہے اس کے بعد مقررہ اعزاء کے تعلق سے اصحاب و غدود اور ازلات وغیرہ کے مطابق گزرتا ہوا اپنے متلکہ عزو رئیس میں ظاہر ہوتا ہے اور ان میں افرات و تفرید اور زوف کی شکل میں امراض و علامات پیدا ہوتی ہیں علاج کی صورت میں انہی مفرد اعزاء کے افعال درست کر دینے سے ایک ہیوانی ذرہ سے لے کر عزو رئیس تک کے افعال درست ہو جاتے ہیں تو ویورز میں نے آج آپ کو مختصر یہ بلکل شاٹ بلکل مختصر سا تعروف میں نے نظریہ مفرد اعزاء کا کرایا چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں کچھ ویڈیوز کے بعد مختصر اور بھی مزید نظریہ مفرد اعزاء کا تعروف کراتا رہوں گا تو آپ ان بنیادی چیزوں کے ذہن میں بٹھا لیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا دن آئے گا چند ہی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنی نبض کو دیکھ کر خود ہی اپنے مرض کا پتہ لگا کر اپنا علاج بھی خود ہی کر لوگے یہ ایک ایسا نظریہ ہے ایک ایسی تحقیق ہے جس سے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب بھرپا ہو جائے گا مجھے دیجئے گا اجازت السلام علیکم